بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو سلام علیکم امیدیں آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اللہ بات ہم سب کو دنیا و آفیت کی آفیت نصیب فرمائیں آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کی دعا پر اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کے بعد جو ایک عجیب واقعہ پیش آیا اس پر سنیں گے اور اس واقعے سے ہم کو کیا سبق لینا چاہئے ہم اس واقعے کو سننے کے بعد آخر میں اس کا تشکرہ کریں گے جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر توفان آ چکا اور ساری قوم اس توفان کے نتیجے میں ہلاک ہو گئی تو اس کے بعد افضال اشانہوں نے وحید اس لئے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ مٹی کے برطن بناو چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے حق تعالیٰ کے حکم کی تعبیل میں مٹی کے برطن بنانا شروع کر دیئے اور دن رات اس میں لگے رہے جب کئی دن گزر گئے اور برطنوں کے دھیر لگ گئے تو دوسرا حکم یہ حق تعالیٰ شاہ نوحوں نے دیا کہ اب ان سب مٹی کے برطنوں کو ایک ایک کر کے توڑ دو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میں نے بڑی محنت سے اور آپ کے حکم پر بنائے تھے اب آپ ان کو توڑنے کا حکم دے رہے ہیں حق تعالیٰ شاہ نوحوں نے فرمایا کہ ہمارا حکم یہ ہے کہ اب ان کو توڑ دو چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو توڑ دیا لیکن دن دکھا کہ اتنی محبت سے بنائے اور ان کو اللہ نے توڑوا دیا حق تعالیٰ نے فرمایا اے نوح تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ برطن بنائے اور میرے حکم سے بنائے ان برطنوں سے تمہیں اتنی محبت ہو گئی کہ جب میں نے تمہیں ان کو توڑنے کا حکم دیا تو تم سے یہ توڑا نہ جا رہا تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ یہ برطن جو میری محنت اور میرے ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں کسی طرح بچ جائے تو بہتر ہے اس لئے کہ تمہیں ان برطنوں سے محبت ہو گئی تھی لیکن تم نے ہمیں نہیں دیکھا کہ ساری مخلوق ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی اور تم نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ ربی اللہ تذر علی الارض من الكافرین دیارہ اے اللہ زمین میں بسنے والے سب کافروں کو حلاق کر دے اور ان میں سے کوئی باقی نہ رہے تمہارے اس ایک مرتبہ کے کہنے پر ہم نے اپنی مخلوق کو حلاق کر دیا تو محضرم دوستو اختالہ شاہ نہ ہوں جن بندوں پر اپنا عذاب نازل کر چکے ان بندوں سے اپنی محبت کا انہار حضرت مو علیہ السلام کے سامنے اس انداز میں کر رہے ہیں کہ نو تم نے جن بڑھتنوں کو ہمارے حکم کی وجہ سے بنایا اور اپنے ہاتھوں سے بنایا تو تم کون سے محبت ہوگی تو کیا ہمیں اپنی مخلوق سے محبت نہیں ہوگی جن کو تم نے اپنی دعا کے ذریعے سے حلاق کروا دیا تو یاد رکھ لو جب ہم کو اپنی مخلوق سے محبت ہے تو تم کو بھی ہماری مخلوق سے محبت کرنی پڑھیں تو میرے دوستو اختالہ شاہ نہ ہوں اپنی مخلوق سے اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں اس بات کا ادھار نو علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے سامنے بھی کر دیا کہ چاہے ہم جتنے بھی گناہگار ہوں اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور ہماری توبہ کو انتدار کرتے ہیں کب میرا ونہ مجھ سے توبہ کر لے اور میں اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کی خداوں کو گناہوں کو نافرمانیوں کو مات کر دوں یہی وجہ تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ سلم اپنی اللہ کی مخلوق سے محبت کیا کرتے تھے اور آپ نے طائف کے موقع پر باوجود یہ کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور آپ سے دعا کہا آپ نے ان کے لئے بددواء نہیں فرمائی بلگہ یوں کہا کہ یہ نہیں کچھ اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کے حکم کی پرستش کریں گے اور ان کے حکم کو مانیں گے تو یہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے حر فرد کے ساتھ کر کے امبود اکھلائی تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ جہا کب ہو سکے ہم اللہ کے بندوں سے محبت کرے ان کو راہے راست پر لانی کی کوشش کرے جس انداز سے ہم سے ہو سکے اللہ باگ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں جو کچھ کہنے سننے میں کو تاہیا ہو گئی اپنے کرم سے معاف فرمائیں امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر جب پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں بن موٹیفیشن کو آن کر لیں تاکہ بروقت ایسی ہی معلومات آپ تک پہنچ سکے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں ایسی ہی معلومات والی ویڈیوز کو دیکھنے لیے ہمارے اس چینل کا وزیٹ کریں السلام علیکم وحبت اللہ